ایسے تھے کرتار سنگھ سرابہ ایک سولہ سال کا سمپن پریوار کا لڑکا اپنی پڑھائی کے لیے 1912 میں امریکہ جاتا ہے جیسے ہی وہ جہاں سے امریکہ کی دھرتی پر قدم رکھتا ہے اس سے پوچھتا اچھ ہوتی ہے اور ان کے سامان کی بھی تلاشی لی جاتی ہے جبکہ دوسرے یاتریوں کے ساتھ ایسا ویوار نہیں کیا جاتا وہ لڑکا جب ان ادھیکاریوں سے اس کا کارن پوچھتا ہے تو اسے جواب ملتا ہے تم بھارت سے آئے ہو جو کہ ایک غلام دیش ہے یہ بات سن کر وہ لڑکا حقہ بکہ رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اس بار میں سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ غلام دیش کا واسی ہے پر ان امریکہ ادھیکاریوں کے یہ کچھ شبد ان کے من پر گہرہ اثر ڈالتے ہیں یہ لڑکا تھا کرتار سنگھ سرابہ جس کے من میں بھارت کو آزاد کروانی کی بھاونہ جنم لے چکی تھی کرتار سنگھ نے جیون کا مقصد بنا لیا تھا کہ وہی ویدیشوں میں پڑھ رہے نوجوانوں کو بھارت کی سوطنترتہ کی لڑائی کے لیے ایک جھٹ کریں گے اسی لکشے کو پرابت کرنے کے لیے کرتار سنگھ سرابہ جیسے کرانتیکاریوں کی اپیل پر آٹھ ہزار کے قریب بھارتی ویدیشوں سے بھارت یہ اور چل پڑے اکیس فروری انیس سو پندرہ کا دن پورے دیش میں انگریزوں کے خلاف غدر کے لیے نردھارت کیا گیا لیکن کسی دیش دروہی نے اس کی سوچنا انگریزوں تک پہنچا دی جس کے بعد اس تاریخ کو بدل دیا گیا انگریزوں تک ہر خبر پہلے ہی پہنچ جانے کے قارن بریٹش حکومت نے غدر پارٹی کے ان لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ایسے میں کسی نے کرتار سنگھ کو بھی افغانستان بھاگ جانے کی صلاح دی لیکن کرتار سنگھ نہیں گئے اور ابھیان کے لیے کام کرتے رہے ان پر لاہور شڈیندر کے نام سے مقدمہ چلا گیا کرتار سنگھ کی عمر بہت کم تھی لیکن ان میں دیش کے لیے اٹوٹ پریم تھا بھگت سنگھ کی طرح ان میں دیش کے لیے جان دینے کے لیے کوئی ڈر نہیں تھا ان پر چلے مقدمے کے بعد جج نے انہیں فانسی کی سزا سنائی اور کہا اتنی سی عمر میں یہ لڑکا بریٹش سامراج جے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے نجانے کرتار سنگھ کس مٹی کے بنے تھے کوٹ کیس کے آخری سنوائی کے دوران انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں مجھے فانسی کی سزا ملے تاکہ میں پھر سے بھارت میں جنم لوں اور جب تک دیش آزاد نہیں ہو جاتا تب تک میں بھارت میں ہی جنم لیتا رہا ہوں جے ہی